ویلکم ٹو فالکن ایکسل کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس ایکسل ٹوینٹی ٹوینٹی ون کا لیکچر نمبر تھرٹی ٹو بڑھانے جا رہا ہوں آج ہم بات کریں گے ڈیلی ریکارڈ شیٹ کے بارے میں کہ ڈیلی آپ کی جو بھی انکم ہوتی ہے جو بھی ایکسپنسز ہوتے ہیں آپ نے اس کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے جیسے کہ آپ کو شیٹ میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پار ڈیلی ریکارڈ شیٹ ہے اور اس کے بعد جو اپننگ بیلنس ہمارے پاس یہ والا تھا اور اس کے بعد کرنٹ بیلنس ہمارے پاس یہ والا ہے اب یہ دیکھیں کہ جیسے بھی جو بھی ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا ہم انٹر کریں گے اس کی ڈیٹیل ہم یہاں پہ درج کریں گے اگر ہم انکم ہے ہماری تو یہاں پہ درج کریں گے ایکسپنس ہم یہاں پہ درج کریں گے اور باقی آپ کے پاس جو اپننگ بیلنس ہے یا انکم ہے وہ سم ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو آپ کے expenses ہیں وہ اس میں minus ہو کے total آپ کے یہاں پہ show ہو رہے ہیں تو sheet کو ہم نے کس طرح سے تیار کرنا ہے اس کے بارے میں complete detail کے ساتھ آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں لیکن lecture start کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ new learn کر پائیں تو اس ویڈیو کو like اور share ضرور کر دیجئے گا تو start کرتے ہیں آج کا lecture تو سب سے پہلے ہم نے ایک new sheet create کرنی ہے میں plus کے sign پہ click کروں گا تو یہاں پہ ایک new sheet آپ کو مل جائے گی کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کئی بار پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے pay layout پہ آنا ہے اور size پہ آنا ہے اور paper size اپنی مرضی کا آپ درج کریں گے چاہے letter لے لیں لیگر لے لیں یا پھر a4 لے لیں ضرورت کے مطابق کوئی paper size آپ select کریں پھر اس کے بعد orientation پہ آپ نے آنا ہے portrait پہ click کریں margin یہاں پہ ہم نے normal درج کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا zoom بڑھا لیتے ہیں تاکہ آسانی کے ساتھ تمام data کا ہم view لے سکیں سب سے پہلے یہاں پہ ہم data write کرتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا daily record sheet پھر enter press کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم type کریں گے opening balance کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے جا کر ہم یہاں پہ write کریں گے اس میں current balance current balance اور اس کے بعد نیچے ہم type کریں گے یہاں پہ date update جو بھی ہوگی وہ اپنے یہاں پہ add کر لیں گے فرس کے ہم march کا بنانے چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے month type کریں گے پھر date type کریں گے پھر اس کے بعد year type کریں گے اور پھر اس کے بعد بعد میں اس کے ہم formatting change کر لیں گے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ ہم درج کریں گے نیکسٹ ہم یہاں پہ type کریں گے date اور اس کے بعد پھر یہاں پہ type کریں گے detail اور پھر اس کے بعد یہاں پہ type کریں گے income اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کریں گے expenses اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کریں گے اس میں balance اس طرح سے data آپ نے write کر لینا ہے اور detail کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کا size column ہم یہاں سے بڑھا دیتے ہیں اس طرح سے اور اب اس کے بعد ہم اس کی formatting کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے data کو adjust کرنا ہے manually اور اس کے بعد سب سے پہلے اوپر والی heading کو آپ select کریں گے پھر آپ نے home پہ آنا ہے home پہ click کرنے کے بعد found کا size یہاں پہ 26 up select کریں گے اور آپ نے cell کو merge کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جو opening balance ہمارے پاس ہے اس کا size ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ click کریں click کرنے کے بعد اس کا found size آپ یہاں پہ 16 کر لیں double click کریں out of it to contents ہو جائے گا بلکہ باقی تمام cells ہمارے پاس جتنے بھی ہیں ان کا size آپ نے یہاں پہ 16 ہی کرنا ہے یہاں click کرتے ہیں 16 اس کا found size کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اسی data کو ہم نے یہاں پہ adjust کرنا ہے اس等一下 پے اور پھر ان دونوں cells کو آپ select کریں اور merge in center پہ click کریں یہ merge in center آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد ان دو cells کو آپ select کریں یہاں پر بھی آپ نے اس کو merge کر لینا ہے پھر اس کے بعد یہ جو date والا cell ہمارے پاس ہے اس کے ساتھ باقی تمام cells کو آپ نے select کرنا اور یہاں پہ اس کو آپ نے merge کر لینا ہے اور اس کی formatting آپ change کریں گے یہاں پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ long date کو یہاں پے select کرنا ہے اور جیسے کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ڈیٹا آپ کے پاس یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی تو اس کا بھی فاؤنٹ سائز آپ نے سکسٹین ہی رکھنا ہے اس طرح سے پھر اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ انکم کا ساتھ تھوڑا سا بڑھاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ پیس سائٹ کے مطابق ایڈجسٹ ہو جائے گا یہاں پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد میں نے اس کا کلر یہاں پہ یہ والا چینج کر دیا آپ پھر یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کا کلر ہم یہاں پہ چینج کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ والا کلر اس میں پلائی کر لیا اور فاؤنٹ کلر یہاں پہ وائٹ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم کلر یہاں پہ چینج کرنے والے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ اس کا کلر یہ والا کر دیا اس میں ڈارک اور اس کے بعد اس پہ کلک کریں فارمیٹ پینٹر پہ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کریں سیم کلر سکیم آپ کی وہی ہو جائے گی اور پھر یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد فرمیٹ پینٹر پہ کلک کریں یہاں پہ بھی کلر سکر آپ کی سیم وہی ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے اس کی فرمیٹنگ کو کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ اس کا کلر یہ والا اپلائی کر دیا اس کے بعد اس طرح پہ کلک کرنے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کوئی بھی لائٹ سکر ہم اس میں اپلائی کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ والا کر دیا اس طرح سے آپ نے اس کی فارمیٹنگ کرنی ہے پھر تمام سیلز کو آپ نے یہاں پہ سیلٹ کرنے جہاں تک آپ ریکارڈ کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں فرس کے میں آٹھ یا دس دن کی یہاں پہ اس میں ڈیلی ریکارڈ شیٹ بنا رہا ہوں تو یہاں پہ ان سب تمام سیلز کو ہم سیلٹ کرتے ہیں اور سیلٹ کرنے کے بعد آپ نے ہوم پہ آنا ہے ہوم پہ کلک کرنے کے بعد فاؤنڈ کے گروپ سے آپ سیلٹ کریں گے اور اس طرح سے تمام سیلز کو آپ سیلٹ کرنے نیچے والے کو اسے آل بارڈرز کرنے اور یہاں پہ ان کو آپ سیلٹ کرتے ہیں سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی ہم کوئی بھی اس میں کلر اپلائی کر لیں جیسے میں نے بلو کلر اپلائی کر لیا اور یہاں پہ وائٹ کلر میں نے اسے کر دیا پھر اس کے بعد اسے ہیڈنگ کو ہم سیلٹ کرتے ہیں سیلٹ کرنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ کوئی بھی کلر اس کے اندر ارجسٹ کر سکتے ہیں جیسے میں نے اسے یہ گرین کلر دے دی ہے اور اس کو یہاں سے سینٹر کر لیتے ہیں تو اس طرح سے اپنے لیے آپ نے ایک فارمنٹ تیار کر لینا ہے اب ہمارے پاس جو اوپننگ بیلنس ہے اوپننگ بیلنس میں یہاں پہ کر رہا ہوں فرس کے میرے پاس ہے ٹوینٹی سکس تھاؤزن چھپنی سزار پہ ہمارے پاس اوپننگ بیلنس ہے اور یہاں پہ اس کا کلر ہم وائٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد ڈیٹ ہم ٹائپ کرتے ہیں سال سے پہلے ہم نے منت ٹائپ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے ڈیٹ ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس ٹائپ کرنا ہے اگر آپ اس کا فارمنٹ چینج بھی کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ ہم نے یہاں اوپر فارمنٹ چینج کیا ہے ویسے ہی فارمنٹ ہم یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں لونگ ڈیٹ پہ کلک کر کے اس کے بعد آپ نے ڈیٹیل ٹائپ کرنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے فرض کیجئے کہ ہم نے یہاں پہ الیکٹسٹری کا بل بے کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہ کس میں آئے گا ہمارے پاس انکم نہیں آئے گا بلکہ ایکسپینس میں آئے گا تو نائنٹی فائیو ہنڈر ہم کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ بیلنس معلوم کرتے ہیں ہمارے پاس جو یہاں اوپننگ بیلنس ہے وہ چھبیس دار ہے نائنٹی فائیو ہنڈر اس میں خرچ ہو چکے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس ایکول تو رائٹ کریں گے آپ نے اوپننگ بیلنس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ پلس کریں گے انکم کو پھر اس میں آپ منس کر دیں گے اس کو نائنٹی فائیو ہنڈر کو اور جیسے ہم انٹر پریس کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ جو اوپننگ بیلنس میں آ رہا ہے وہ سونہ ہزار پانچ سو روپے آ رہا ہے جو بیلنس ہے ہمارے پاس پھر اس کے بعد یہاں پہ کلک کرتے ہیں اسی ڈیٹ کو ہم یہاں تک نیچے ڈریک کرتے ہیں اور یہاں پہ ڈیوک کلک کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیٹ یہاں پہ آٹومیٹی اپ ڈیٹ ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں رسیوڈ کیش کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کیش جو رسیوڈ ہو ہمارے پاس وہ ایٹی فائیو ہنڈر ہے اس طرح سے رسیوڈ کیش کو آپ نے ایڈ کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ فارمولا ٹائپ کریں گے اس ایکول ٹو آپ نے یہاں پہ بیلنس پہ کلک کرنا ہے بیلنس پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس میں پلس کر دیں گے انکم کو اور اس کے بعد منس کر دیں گے اس میں ایکسپنسز کو اور جیسے ہم انٹر پلس کریں گے دیکھیں فارمولا آپ کا اپلائی ہو چکا ہے یہاں پہ دیکھیں سولہ ہزار پانچ سو میں سے اگر پچاسی سو ہم اس میں سم کرتے ہیں نمبر پہ جواب اس میں پچیزززار آ رہا ہے اس کو ہم یہاں نیچے تک ڈریک کر لیں گے یہاں آخر تک اور پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ ڈیٹ بھی رائٹ کر سکتے ہیں اسے نیچے ڈریک بھی کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کرتے ہیں فرس کیجئے کہ سٹیشنری ہم کر لیتے ہیں کہ آفیس کے لئے ہم نے سٹیشنری پرچیز کی اور اس کے بعد یہ انکم نہیں یہ ایکسپنس میں آئے گا تو یہاں پہ ایکسپنس کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ بارہ سو پچاس روپے کی سٹیشنری یہاں پہ پرچیز کی اور جیسے ہم انٹر پرس کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ جو بیلنس مرپس میں آ رہا ہے وہ تیجزار سات سو پچاس روپے آ رہا ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد اس ایکول ٹو رائٹ کریں گے اور اس کے بعد تیجزار سات سو پچاس روپے شو ہو رہا ہے اب یہی بیلنس ہم نے اوپر بھی شو کروانا ہے یہاں پہ کرنٹ بیلنس تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے اس جاں کلک کرتے ہیں اس ایکول ٹو رائٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے تیجزار سات سو پچاس پہ کلک کرنا ہے اور انٹر پرس کریں گے تو دیکھیں آپ کے پاس جو کرنٹ بیلنس آ رہا ہے وہ تیجزار سات سو پچاس روپے آ رہا ہے چاہے اس میں انکم ہو رہی ہے جیسے ہم نیکس دیٹ یہاں پہ اس میں ایڈ کرتے ہیں جیسے فور ڈیٹ کو ہم نے یہاں پہ فرس کیجئے کچھ فروٹس وغیرہ پرچیس کر لیے یا اس کے بعد فول ہم نے لے لیا یا ہم نے لنچ منگوا لیا تو اس میں یہ انکم نہیں بلکہ یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے ایکسپنسنز ہو گئے تو یہاں پہ ہم نے پندہ سو پچاس روپے اس میں ایڈ کر لیا ایکسپنس میں ایڈ کر لیا اور جیسے ہم انٹر پرس کریں گے کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اگر ہم جیسے ہم کیش اس میں ایڈ کریں گے ہم یہاں پہ اس کو ایک بار پھر سے ڈرائگ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ فی ریسیڈ ہوں یہاں پہ کر لیتے ہیں اور فی ہمارے پاس جو ریسیڈ ہوئی اس دن وہ ہم کر لیتے ہیں اٹھارہ ہزار روپے ہوئی اور جیسے انٹر پرس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہم ایٹین تھاؤزن میں ہم نے ایڈ کی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس ٹوٹل بیلنس جاب ہو گیا آپ کا وہ چالیزہ دو سو پچاس روپے ہو گیا اور اس کے بعد کرنٹ بیلنس بھی ہمارے پاس اتنا ہی آ رہا ہے تو اس طرح سے جو آپ ڈیلی کی جو آپ کی انکم ہوگی وہ بھی اس میں ایڈ ہو رہی ہے اور جو ڈیلی کی ایکسپنسز ہو رہے ہیں وہ بھی یہاں پہ الگ سے آپ کے پاس یہاں پہ شو ہو رہے ہیں اور اس کے لابے اگر آپ اسے ایک الگ سے لسٹ کی شروع میں اگر آپ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں اپنیگ بیلنس اینٹر کرتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم ٹائپ کر لیتے ہیں ٹوٹل انکم اینٹر کرتے ہیں پھر ہم ٹائپ کرتے ہیں ٹوٹل ایکسپنسز اور انٹر پرس کریں گے اور یہاں پہ ٹائپ کریں گے اب یہاں پہ آپ ڈبل کلک کریں اس طرح سے آٹ اوپ اٹو کونٹینٹس ہو جائے گا اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کا کلر ہم یہاں اپنی مرضی سے چیچ کر لیتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی کلر یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ والا کلر دے دیا پھر ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور لاسٹ میں یہ والا کلر اس میں اپلائی کر لیتے ہیں ان دونوں سیلز کو ہم سیلٹ کرتے ہیں یہاں ان دونوں پہ یہی کلر ہم اپلائی کر لیتے ہیں اور اسے آل بارڈس کر لیتے ہیں تمام سل کو سیلٹ کریں اور آل بارڈرز کر لیں آز کتھ اوپننگ بیلنس جو ہمارے پاس تھا وہ اس اکول تو رائٹ کریں گے اور یہاں پہ اوپننگ بیلنس پہ کلک کریں گے اور انٹر پریس کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ گیا ٹوٹل انکم معلوم کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سم بریکٹ شروع اور اس کے بعد آپ نے انکم والے مکمل کولم کو آپ سیلٹ کریں بریکٹ کلوز اور انٹر کریں گے تو پتہ چل رہا ہے کہ اس مہینے ٹوٹل جو انکم ہوئی وہ یہ والی ہوئی ہے ہمارے پاس اور پھر اس اکول تو رائٹ کرتے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ اس میں ٹائپ کر لیا سم بریکٹ شروع اور پھر جو ایکسپنسز ہمارے وہ یہ والے ہیں اور بریکٹ کلوز اور انٹر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسپنس ہوئے اب ٹوٹل اوپننگ بیلنس اور اس کے بعد پلس انکم اور میننز ایکسپنسز معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ابھی کرنٹ بیلنس ہے وہ کتنا ہے تو اس اکول تو وہی فارمولا اپلائی کریں گے یہاں پہ آپ نے اوپننگ بیلنس پہ کلک کرنا ہے اس میں پلس کر دیں گے آپ انکم کو پھر میننز کر دیں گے آپ اس میں ایکسپنسز کو اور جیسے انٹر پلس کریں گے تمہارے پاس یہاں پہ ٹوٹل اس میں شو ہو رہا ہے تو اس طرح سے بھی آپ اس کو الگ سے ایک لسٹ کی صورت میں شو کروا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا لیکچہ ہے جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ آپ ڈیلی ریکارڈ شیٹ کیس طرح سے کریئٹ کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے لئے تو میں نے چند دنوں کے لئے یہ یہاں پہ شیٹ کریئٹ کی ہے آپ چاہیں تو پورے منت کے لئے بھی اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں امید ہے آج کیسے لیکچر میں بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے گوڈبای